گالی دے رہے ہیں نروانچت مکھے منتری کو سر یہی سنسکار سکھاتے ہیں آپ لوگ آر ایس ایس کی ساکھا میں یہی سنسکار سکھا جاتا ہے تین بار کے لوگ پوری مکھے منتری کو گالی دی جارہے ہیں سر ان کا پردیس پتیش گالی دے رہا ہے دھنیباد مانوار آپ نے فائننس بل پہ مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا مانوار میں آوت کے چھتر سے آتا ہوں سلطانپور سے اتر پردیس کے اور وہاں کے عوضی کے ایک بڑے اچھے قوی ہوئے رفیق سادانی صاحب انہوں نے عوضی میں ایک لائن لکھی کہ جب جب چناؤ آوت ہے بھات مانگا پولاؤ آوت ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی حالت یہی ہے مانوار ان کی سرکار چناؤ آ جائے تو پیٹرول کا دام کم ڈیجل کا دام کم گیس کا دام کم سینجی کا دام کم پی انجی کا دام کم ساری چیزوں میں مہنگائی کم چناؤ بیٹ جائے تو پیٹرول کا دام مہنگا ڈیجل کا دام مہنگا گیس کے سلندر کا دام مہنگا سینجی کا دام مہنگا پی انجی کا دام مہنگا سارا کچھ مہنگا کرنے میں لگ جاتے ہیں اس کا مطلب مہنگائی سے کوئی آپ کا گوپنی سمجھا ہوتا ہے مانوار کوئی گوپنی سمجھا ہوتا ہے جب چناؤ آتا ہے آپ کہتے ہیں تھوڑا دور ہو جاؤ جیسے ہی چناؤ ختم ہوتا ہے کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں بڑھا رہے آؤ تمہیں بڑھا رہے اس گوپنی رشتے کا کھلاسہ کیجئے آپ لوگ یہ جو جھونٹے ترک دیتے ہیں دیس کے سامنے کہ بھئی اس سمجھے تو یدھ کی سٹھیتی ہے اس سمجھے تو انتراسٹی باجار میں کچھے تیل کا دام بڑھ رہا ہے انتراسٹی باجار میں کچھے تیل کا دام پچھلے سات ورسوں میں کب کب بڑھا اور کب کب گھٹا اور اس کے مطابق کب کب آپ نے ہندوستان میں ڈیجل اور پیٹرول کا دام گھٹایا اور بڑھایا اس کا تتھ اگر آپ سامنے رکھیں گے تو پورے دیس کے سامنے آپ تک چہرہ کالہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا جھونٹ آپ اس دیس کی جنتہ سے بولتے ہیں مہنگائی آپ کو بڑھانا ہوتا ہے اس کے لئے ایک ہزار ترک آپ کے پاس موجود ہیں دوسری بات ابھی تو شروع ہوا پھر سے بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کو مہنگائی بڑھانا ہے سننا کچھ نہیں ہے دوسری بات ماننے بات جب کرونا کی مہاماری آئی پورے دیس میں بے روجگاری بڑھی ہمارے پردان منتری جی نے سینہ ٹھوک کے کہا ہم نے من ریگا کے جریعے روجگار دیا اتر پردیس کی سرکار نے کہا ہم نے من ریگا کے جریعے روجگار دیا بھارتی جنتہ پارٹی کی تمام راجے سرکاروں نے کہا ہم نے من ریگا کے جریعے روجگار دیا اور جیسے ہی کرونا ختم ہو گیا لوگوں کو روجگار کی ابھی آوشکتہ ہے آپ نے من ریگا کا بجٹ گھٹا کے اٹھانوے ہزار کرون سے گھٹا کے تیہتر ہزار کرون کر دیا اس میں بھی اٹھارہ ہزار کرون روپے پرانا بقایا دینا ہے چوون ہزار کرون روپے آپ نے من ریگا کا بجٹ کر دیا من ریگا کا بجٹ آپ بھٹا رہے اور من ریگا میں آپ کی اسٹھتی کیا ہے یہ آپ کا دیا ہوا جواب ہے میرا جواب نہیں ہے سر سو دن کے روجگار کی گارنٹی ہے آندھو پردیس میں آوسط تیس دن عروراچل میں سہتالیس دن آسام میں بائیس دن بیہار میں چھتیس دن چھتیس گڑھ میں انتیس دن گوہ میں انیس دن ایسے سے کر کے من ریگا پردیس میں ایک تیس دن سال میں ماتر ایک تیس دن تیس دن بیس دن آپ روجگار دے پا رہے ہیں من ریگا کے جریہ جس کا آپ پورے ہندوستان میں ڈھنڈوڑا پیٹتے ہیں کہ ہم نے من ریگا کے جریہ بہت روجگار دینے کا کام کیا اس کے ساتھ ساتھ نوجوان بے روجگاروں کی اگر ہم بات کریں مانور ہر چھتر میں تھے کا پردہ انہوں نے لاغو کر دی نوکریاں دینے کے بجائے آؤٹس سورسنگ اور تھے کا پردہ اور یہ تھے کا پردہ ایک ماتر اکیسٹاچار کا جریہ ہے پچاس ہجار روپے میں پچیس ہجار روپے میں تیس ہجار روپے میں بیس ہجار روپے میں سائن کرایا جاتا ہے اور جو مزدور ہوتے ہیں جو کرمچاری ہوتے ہیں جو تھے کھے پر کام کرنے والے نوجوان ہوتے ہیں ان کو پچاس پرتیست سے بھی کم پیسہ دیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے تھے کا پرتہ تھے کا پرتہ ایک گلامی پرتہ ہے density اس لیے جو تھے کا پرتہ پر لگے ہوئے لوگ ہیں ان کو ریگولرائز کیجئے اور اس ٹھیکا پرثا کے جریعے ہندوستان کے تمام سرکاری ڈپارٹمنٹس کے اندر جہاں دلیتوں کے لئے آرکشن ہے جہاں پچھووں کے لئے آرکشن ہے ہمیشہ سے آپ کی دلیت اور پچھرا ویروڈھی جو مان سکتا ہے اس کے قارن سے آپ اس ٹھیکا پرثا کو بڑھاوا دے رہے ہیں اس سے آدیواسیوں کا دلیتوں کا پچھووں کا آرکشن دھیرے دھیرے کر کے سارے بھی بھاگوں میں آپ ختم کرتے جا رہے ہیں دوسری بات ماننیمار کالا دھن کی بات اگر ہم کر لیں آپ دھینورہ پیٹتے تھے تین سو لاکھ کرونہ کالا دھن آئے گا پچاس لاکھ کرونہ کالا دھن آئے گا آپ کے راج میں کالا دھن آنا تو دور کی بات ہے کالا دھن بڑھ گیا کالا دھن بڑھتا جا رہا ہے آپ کے راج میں کون کون سے لوگ ہیں اس کا بھی کھلاسہ کیجئے کس کا کالا دھن ہے جو بڑھا ہے بی جے پی کے نیتاؤں کا ہے کی ادھیکاریوں کا ہے کی کرمچاریوں کا ہے کس کا کالا دھن ہے کہاں سے کالا دھن بڑھ گیا اس کا کھلاسہ کیجئے کالا دھن کے نام پر آپ نے اس دیش کی جنتہ کو گمراہ کیا لوگ آدمی مانور پندرہ لاکھ کی راہ لگائے ہوئے ان کے خاتے میں پندرہ لاکھ آئے گا ان کے خاتے میں پندرہ لاکھ آئے گا پندرہ لاکھ چھوڑ دیجئے دو کروڑ روزگار کی بات آپ نے کہی روزگار آپ ختم کرتے جاتے ہیں ریلوے کی بھرتی کا جکر میں نے کیا تھا ماننے وقت دوڑا دوڑا کے آپ نوجوانوں کو پیٹتے ہیں FIR کراتے ہیں مقدمے کراتے ہیں روزگار ان کو دیتے نہیں NPA کا جکر بھی وینے ویسوم جی کر رہے تھے ساڑھے دس لاکھ کروڑ روپے کا NPA چند پونجی پتیوں کا ہے ماننے وقت اور ساڑھے دس لاکھ کروڑ روپے کے NPA میں آپ کے بڑے بڑے پونجی پتی ادیوک پتی جو آپ کے مطروں ہیں جن کو ہمارے آدھنی پردان منتری جی کہتے ہیں وہ میہل بھائی وہ میہل بھائی بیس ہجار کروڑ روپے لے کے ہندوستان سے بھاگ جاتے ہیں انتیس سو کروڑ روپے لالیت موڈی لے کے بھاگ جاتے ہیں چھ ہجار کروڑ روپے نیتین سندے سرہ لے کے بھاگ جاتے ہیں نیرو موڈی ہندوستان سے ہجاروں کروڑ لوٹ کے بھاگ جاتے ہیں تو میں نے تو اس پرستا دیا تھا اور آج اس صدن میں آپ کے مادیم سے مانے ور میں کہہ رہا ہوں کہ پچاس کروڑ سے زیادہ جس بھی ادیوک پتی یا پونجی پتی کا بقایا ہو اس کا پاسپورٹ جبت کر لیجئے وہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگنے نہیں پائے گا اگر وہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے تو اس کا مطلب لوٹ میں کہیں نہ کہیں حصہ داری ہے اس کو بھگانے کا کام آپ کرتے ہیں اس کو بھگانے کا کام کرتے ہیں ایک گریب آدمی مانور دس ہجار روپے کا اگر کرجہ لے لے تو اس کا کالر پکڑ کے آپ حوالات میں بند کر دیتے ہیں ایک کسان اگر بیس ہجار کا کرجہ لے لے اس کا کالر پکڑ کے آپ اس کو جیل میں بند کر دیتے ہیں لیکن بیس بیس ہجار کروڑ روپے دس دس ہجار کروڑ روپے بیجئے مالیہ لے کے بھاگ گیا آج تک وہ ہندوستان نہیں آ پا رہا ہے تو یہ پونجی پتیوں کے ساتھ لوٹ اور لوٹ کے بعد ان کو بھگانے کا جو دھندہ چل رہا ہے اس کو روکنے کا ایک ماتر طریقہ ہے پچاس کرون سے زیادہ جو بھی کرزدار ہیں ان کے پاسپورٹ ابجبت کرنے کا کام کیجئے منور یہاں بتایا گیا ہم نے یہ کر دیا ہم نے سکھا میں یہ کیا ہم نے سواست میں یہ کیا ایک سو تیس کرون کی آبادی والے ملک کا سکھا کا بجٹ ماتر دو پرتیسٹ ایک سو تیس کرونہ آبادی والے ملک کا سواست کا بجٹ ماتر دو دسملو تین پرسنٹ ابھی ایک خبر آئیے مانیور ایک اپریل سے آٹھ سو دواؤں کا دام آپ بڑھانے جا رہے ہیں آٹھ سو دواؤں کا ساڑھے دس پرتیسٹ دس دسملو سات پرتیسٹ آٹھ سو دواؤں کا دام آپ بڑھانے جا رہے ہیں اور اس میں تمام درد کی دوا ہے پیرا سٹا مال جیسی دوا ہے تو آپ اسکھا سے درد دیتے ہیں سواست کی بدحالی سے درد دیتے ہیں بے روجگاری سے درد دیتے ہیں کسانوں کو درد دیتے ہیں ماتاوں بہنوں کو درد دیتے ہیں ارے کم سے کم درد کی دوا تو سستی کر دو درد کی دوا بھی مہنگی کرتے جا رہے ہیں درد بھی دیتے ہو درد کی دوا بھی مہنگی کرتے جا رہے ہیں تو مانور میں تو ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نعرہ دیا ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس تو سب کا ساتھ لیجئے اروند کیجریوال نے ابھی دلی کا بجٹ پیس کیا اروند کیجریوال جی کے بجٹ کو دیکھئے 22% شکچہ پہ خرچ کیا 13% سواست کا بجٹ ہے ٹرانسپورٹ پر روڈ پر 13% کا بجٹ دلی کی سرکار مانوبر جب آئی تھی تو 30,000 کرون کا بجٹ تھا آج 75,000 کرون کا بجٹ دلی کی سرکار نے پیس کیا ڈھائی گنا بجٹ بڑھانے کا کام کیا ایک ایماندار سرکار چلا کے دکھائی اروند کیجریوال جی کو گالی گلوچ کرنا چھوڑ دو انکم ٹیکس افسر ہے بلا کے بیٹھا لیا کرو ساتھ میں کچھ سکھا دیں گے بجٹ کیسے بنتا ہے سکھا پہ سواست پہ بجلی پہ پانی پہ اور بجلی پہ مانوبر جس پہ سب سے اعدہ حلہ مچاتے ہیں لوگ کہ ارے دلی والے تو پھری بجلی پا رہے ہیں فری بجلی پا رہے ہیں بجلی کا بجٹ معلوم ہے آپ کو ماتر چار پرسنٹ ماتر چار پرسنٹ بجٹ میں دلی کی جنتہ کو ہم لوگ تین سو یونٹ بجلی فری دینے کا کام کرتے ہیں سیکھو کچھ اروند کیجریوال سے سیکھ لو آپ لوگ اور آپ لوگ کیا کرتے ہو فلم کے پوسٹر پہ راجنیتی کر رہے ہو فلم کے پوسٹر پہ راجنیتی کر رہے ہو میں تو مانور ان کے آپ کے جریعے ان سے مان کرنا چاہتا ہوں کشمیری پنڈیتوں کے درد پر مجاک کرنا اور راجنیتی گراما کرنا بند کیجئے اور اس بجٹ میں پرافدھان کیجئے کہ کشمیری پنڈیتوں کے پنرواز کے لیے کم سے کم بیت ہجار کرو روپے آپ کی سرکار خرچ کرے گی پرافدھان کیجئے اور میں نے تو پرستا رکھا تھا سارے سانسد اپنے ایک سال کی ندھی کشمیری پنڈیتوں کے پنرواز کے لیے لگائیں آپ راجنیتی کر رہے ہیں اور یہاں بینے سائسٹ بودھے صاحب بیٹھے ہوئے آپ کی بھاسا سنتا ہوں میں بڑا پرباویت ہوتا ہوں سر آپ سے آپ کی بھاسا سن کے میں بڑا پرباویت ہوتا ہوں آدنی سکلا جی بیٹھے ارے تھوڑا یہ بھاسا ایسے بولنے کی بھاسا اپنے نیتاؤں کو سکھائے ختم کر رہا ہوں سر ان کے پردیس ادیچ بھارتی جنتا پارٹی یہی سنسکار سیکھتے ہیں آپ لوگ وہ گالی دے رہے ہیں نرواچت مکھے منتری کو سر نرواچت مکھے منتری کو گالی دے رہے ہیں یہی سنسکار سکھاتے ہیں آپ لوگ آر ایسے کی ساخہ میں یہی سنسکار سکھا جاتا ہے تین بار کے لوگ پر یہ مکھے منتری کو گالی دی جانے ہیں سر ان کا پردیس ادیچ گالی دے رہا ہے تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں ماننیور میں اس لئے کہہ رہا ہوں یہ گالی گلوچ کرنے والے لوگ ہیں یہ نفرت اور جھگا پھلانے والے لوگ ہیں یہ فیس کو پوٹنے والے لوگ ہیں آج بھارت ہنگر انڈیکس میں 101 اسطحان پہ پہنچ گیا بھوک کے معاملے میں 101 اسطحان پہ آپ نے بھارت کو پہنچا دیا ختم کر رہا ہوں اور اور ہیپینیس کے انڈیکس میں 136 نمبر پہ بھارت کو آپ نے پہنچا دیا کسی کو خس نہیں رکھتے آپ سارا برد دکھی آپ سے کسان دکھی نوجوان دکھی ماتائے بہنیں دکھی بیعپاری دکھی پورے ہندوستان کو آپ نے دکھی کر رکھا ہے کیونکہ آپ کی سرکار گریبوں کی سرکار نہیں ہے نوجوانوں کی سرکار نہیں ہے پونجی پتیوں کی سرکار ہے کام کرتے ہو 25% سے 28% کام نہیں کرتے سبسکرائب ناو اور پرس در بیل آئیکن نیور مصنے اپڈیٹ